اپنے اس چیز کے پانی سے ان پتوں کے پانی سے پینیز کو واش کرنا ہے لنک کو دھونا ہے مردہ نسو کے اندر جان پیدا ہو جائے گی اتنا زبردست والا نسخہ ہے جو لوگ رات رات بھر کوشش کرتے ہیں اس کے باوجود تناؤ زیرو پرسنٹ ہی رہتا ہے ایک پرسنٹ بھی نہیں ہو پا تھا ان کے لیے آجنوں کی چیزیں شروع کرتے ہیں فقہ اور حکمت میں آپ تمام ساتھیوں کا خیر مقدم ہے امید ہے بھائی آپ سب اچھے ہوں گے ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے نسخوں سے آپ آپ کو فائدہ مل رہا ہوگا میری امید خواہش یہی رہتی ہے کہ آپ کو فائدہ ملے دیکھیں جس کو ایریکٹائل ڈسفنکشن ایسے لیول کا ہو چکا ہے کہ وہ رات بھر یہ کوشش کرتا ہے کہ مجھے سٹینڈنگ آ جائے مجھے تناؤ آ جائے لیکن سٹینڈنگ اور تناؤ آنے کو بالکل تیار نہیں ہے کیونکہ اس نے ماسٹر بیشن بہت زیادہ کیا ہے اس نے بہت زیادہ کیا ہے اور اسی کی وجہ سے اس کو یہ پرشانیاں ہیں دیکھیں آپ کو یہ پرشانیاں ہوں گی تو میں ایک حساس قسم کا آدمی مجھے اس چیز کا احساس ہوتا ہے کہ وہ بھئی آپ کیا کیا پرابلم فیس کر رہے ہوں گے کیونکہ جو تجربات میں جو ایکسپیرینس میں میرے آتا ہے کہ مریضوں کی کیا 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 پوزیشن کیا 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 کنڈیشن رہتی ہے وہ میں بہت اچھے سے جانتا ہوں شاید مجھے لگتا ہے کہ سارے لوگ نہیں سمجھتے ہوں گے ایسے چیزوں کو کیونکہ بھئی ہمارے تجربے مارے ہیں خیر ایریکٹائل ڈسفنکشن کی ایک ایسی دکت ہے کہ آپ بائیس سال کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ آپ پوری دنیا فتح کر لیں گے لیکن جب آپ بستر پہ پہنچتے ہیں تو آپ کو بائیس اور پچیس سال کے ان میں لگتا ہے کہ آپ سے بڑا کمزور آدمی کوئی نہیں ہے جب آپ اپنی بیوی کا حق ادا نہیں کر پاتے حق زوجیت جو کہ اس کا ایک بنیادی حق ہے جو کہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ آپ سے لے لیکن آپ دینے کے قابل نہیں ہیں آپ صلاحیت نہیں رکھتے تو یہ ایک بڑی تکلیف دے بات ہے اگر اتنا زیادہ حصمت ان کیا ہے تو یہ تین چیزوں کے پتے ہیں یہ آپ نے لینے ہیں ان کو لے لیجیے استعمال کریے پہلی چیز ہے نیبوت دوسری چیز ہے نیم تیسری چیز ہے مہندی ان تینوں کے پتے آپ نے برابر ماترہ میں لینے ہیں بیس بیس یا پچیس پچیس پتے اور ان کو لے کر آپ نے پانی کو پانی کے اندر ڈال دینا ہے پانی دو سو ایمل تین سو ایمل چار سو ایمل جتنا بھی ہو اس کو خوب گرم کرنا ہے پانی کو اب جب وہ پانی گرم ہوتے ہوتے آدھا ہو جائے تب آپ نے اس پانی کو اتار لینا ہے چھاننا ہے اور چھ اس لیول تک لے کے آنا ہے کہ آپ آرام سے اس سے واش کر سکیں گرم نہیں ہونا چاہیے کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی اسکن کو پانیس کی اسکن کو کوئی نقصان پہنچے تو اسی طریقے سے آپ اس لیول تک پانی کو لے کے آنا ہے کہ آپ اچھے سے واش کر سکیں بہت آرام آرام سے ہلکہ ہلکہ آپ نے دھونا ہے پانیس کو لنک کو اور اس کے بعد آٹھ دس دن یہ کام آپ نے کرنا ہے جو مردان اسے ہیں ان کے اندر جان پیدا ہو جائے گی بہت یونیک ہے بہت زبردست ہے آپ کو ایک اچھا فائدہ محسوس ہو اور آپ خوشی بھی فیل کریں گے مجھے امید ہے کہ ان اس خواب کو اچھا لگا ہے آپ اسے ضرور کریں گے ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آج کے لیے تو نہیں چلی اللہ حافظ